دیجٹا جا فادر دیجٹا جا سجد یاری کس بڑا بس بڑا بس سوز میں کہاں سے تھانا جھنگ ہے تھانا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو ویلکم بیک ٹو ڈیلی شاہر لوگ دوستوں کیسے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آپ سب کو جمعہ مبارک جمعہ کی نماز پڑھ کہ ہم ابھی نکلے ہیں تو عبداللہ بھائی کو کل سب نے مبارک بات دیا ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ گل عبداللہ شکران شکران بہت بہت شکران بہت بہت شکران مارکٹ جانا پرے گا گروسری شاپنگ کرنے کے لیے تو چلیے چلتے ہیں یہ والی مسجد میں بھی نماز کمپلیٹ ہو گئی ہے آج کی جمعہ کی ہماری چل رہی ہے گروسری شاپنگ تھوڑا سا سامن لے لیے ہیں اور تھوڑا سامن لینا ہے جا کے فریج میں سے زبادی آسیر سا 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 ہومی وی نینتر تلہ ہاتھا وہ ہے خوری نمازون مجھے مجھے portkال ایوہ بنا سیلیبریشن ڈرینک ای سیلیبریشن ڈرینک جل ہم شکل عبداللہ پئی انتا ایب کا دجاج فادر بولا دجاج مدر دجاج فادر دجاج فادر بولا دجاج مدر دجاج فادر دجاج مدر دجاج مجرد فادر بولا ایی فهمتد دجاج فادر دجاج دجاج سدر هذا فادر هذا مدر سدر دجاج هذا سدر دجاج سدر دجاج الحمدللہ اہلین یا لا رکھیں صورت صورت خلاص خل فاضی لا حام لا حام بارش اس کی سٹوری یہ ہے سینڈ سٹروم آپ دیکھ سکتے ہیں میں ائرپورٹ روڑ پہ تھا تو سامنے کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے دیکھ رہے آپ کتنے گاڑیاں بہت اگدم سلو سلو میں گاڑیاں چل رہی تھی دیکھو بارش بھی بارش بھی ابھی چالو ہو جائے گا یہ تو میں پانی مار رہا ہوں کیونکہ گلاس کلین کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کتنے گاڑیاں ہیں ایسے ہی کرکے کرکے ہم بہت آگے تک گئے ہیں ابھی آگے دیکھو اور کتنا مزہ آتا ہے ابھی یہ ہو گیا ہے چالو بارش اب اسی بارش میں لوگوں کو لے جا کے چھوڑنا تھا میرے کو مخیم مخیم بولے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا مخیم بیسٹ میں جو کیمپنگ کرتے ہیں یہ لوگ سعودی لوگ تو وہاں پر ان کو چھوڑنا تھا ضروری ہوتا ہے کیا کہ اتنی بارش میں جانا یار پھر بھی جو ہے یہ لوگ گئے ہیں تو آگے آگے دیکھئے کیا کیا ہوتا ہے ابھی ائرپورٹ کے پاس ہی موجود ہوں ابھی چلتے ہیں آگے بھائی بہت برا پھسا دیئے یار مخیم کے نام پہ میرے کو تو واپس جانا ہے لیکن بہت برا پھسے ہیں ایک تو بارش آ رہی ہے ایک تو راستہ نہیں سمجھا رہے سکر ادلالیم بسکر شوئے علمہ شکر طریق اب دیکھو میں یہ چالو کر کے جا رہا ہوں میں یہاں سے میرے کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں صحیح آیا یا غلط آیا میں برابر جا رہا ہوں ابھی ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہے میں بھی جا رہا ہوں ہمالی جب دال دال مدیر اچھا ہوا یہاں پر بھائی رمل نہیں ہے انہیں تو گاڑیاں پھنچ جاتی ہے اور ڈامر کا روڈ ڈالا ہوا ہے توڑا پھوڑا جیسا بھی ہے جاؤ بھائی جاؤ میں یہاں پر گاڑی رکا کے انتظار کرتا ہوں ان کا کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھو آپ دوسرا گاڑی کو چھوڑنے کے حواظ تھے ہم کو پھر سے یہاں تک آنا پڑا یہ دوسرا گاڑی ہے ہمارا جا رہے ہیں یہ گاڑی ہمارا جا رہا ہے دوسرا اب ہم چلے ریا اب یہ آئے دیکھو ہم بھکالے ہوں کے پاس میں یہ بھکالے ہوتل پتہ نہیں کیا کیا بنا کے رکھے ہوئے یہاں پہ ایک تو بند ہی کرائے میرے کو یہ جو ہے یہ بند ہے آگے والا ممکن چال ہوئے سڑانی لوگ یہاں پہ بھکالے بنا کے رکھتے ہیں بند ہوں یہ بہت کچھے ہوتے ہیں ایش 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 سرہ بہری شو رہی ہے بھائی یہ بھکالے کے سیڑھیاں یہ بھکالے کی لائٹنگ یہ ہوا ہاں لے لیے بھائی بکالے سے یہ ہماری رات کی ڈیوٹی ایسا بارش کے ٹیم پر جب بھی گاڑی چلاتے نا فلاشر اون رکھو دیکھو اس میں سے ایک بندہ بھی فلاشر میں چلو کیا فلاشر اون ہونا چاہیے تاکہ پرابلم نہ ہو ابھی دیکھو ہم لوگ آگئے ہیں یہ کنگ سلمان ائرپورٹ کے پیچھے کنگ سلمان پارک لیسیڈ میں ابھی یہاں سے ماں بھی زہم عبداللہ سا ماں بھی زہم عبداللہ سا انت دواق ماں بھی زہم عبداللہ سا بھائی صاحب چلو یار ادھر ہی سامنے گاڑی آ گیا یہاں پہ مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ میرے کو جانا ہے ادھر سائیڈ بھی بسم اللہ اب بچ بھی ہو جانے دو میں تو گاڑی روکے گا نہیں ایم zast lambいただ کیونکہ بھائی دیکھو یہاں بس گیا ہوں میں روواںڈ آبوٹ ہے ٹرہر سی میرے کو جانا ہے یہ راؤنڈ آب اوٹ یہاں پریچ آکے ہم لوگ فز گئے تھے بری طریقے سے فز گئے تھے باریش ہو رہا ہے اللہ بھائی نکل گیا یہاں سے نکل گیا میں نکل گیا نکل گیا بس ابھی لگ گیا ہوں ائرپورٹ والی روڈ پہ ابھی نو ٹینشن ابھی ٹینشن لینے کی ضرورتی نہیں ہے بس سامنے ٹرافک نہیں ہونا چاہیے جاتے ٹائم ائرپورٹ کے سائٹ سے جا سکتے لیکن واپس ہی میں ائرپورٹ کے سائٹ سے نہیں آ سکتے یہ دوسرا روڈ ہے چارانکو کے پیچھے سے ہوتا وہ روڈ نکلے گا ابھی کینگ سلمان روڈ پہ وہی ہے کیونکہ میرے کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں ہی سنچ رہا ہوں میں کدھر جا رہا ہوں بھائی میں لوکیشن چالو کر کے دیکھا تو آگے سے جا کے میرے کو رائٹ جانا ہے تو میں جاؤں گا لوکیشن کینگ سلمان روڈ پہ نہ بڑا کیا ہمرا لگا کے رکھا ہے بھائی جو ہوتل ہوتل جو بھی ہے پورا لیف سیڈ میں آگے بری جائے گا وہاں سے جانا پڑے گا رائٹ تو میں جاؤں گا کینگ سلمان روڈ یہ آگے ابھی کینگ سلمان روڈ میں کینگ سلمان روڈ ابھی یہاں سے جانا پڑے گا ہم کو کینگ خالد روڈ میں ہمارے بھائی صاحب کو اتنا ڈیسٹ میں جانے کے بعد یہ واپس آنے کا جو مسئلہ ہے نا یہ عبداللہ کی وجہ سے اس کو چھوڑنا اس کے بھائی کا نہیں کیا ضرورت کیا اتنا لمبا جا کے کلا کے چھوڑنا پھر واپس اب رات میں نہیں جانے گا رہا تو اچھا اچھا رہتا بھائی ادھر نہیں تو ایسا بارش گرنا واپس نہیں گے جیسا رہے نا ایسا مسئلہ نہیں ہے میں گاڑی لے کے کہاں بھی خود جا سکتا ہوں بس گاڑی نہیں پھسنا گاڑی پھس گئے تو پھر لگ گئے سمجھو پھر اب اچھے سے کیونکہ گاڑی کا ٹیرام پورے خراب ہے سلیپ مار دیتے تھوڑا بھی اگر رمل کی مر رہا تو دیکھنا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ایک دیڑ بجے تک تو میں یہاں ہی پہ رہوں گا ہماری اچھے اچھے اب یہاں سامنے ایک نمونے کو بتا تمہیں نمونے کو دیکھو نمونہ دو ہاتھاں چھوڑ کے مستی کر رہا ہے اگر گرے گا نا تو سمجھو واتھولا ہو جائے گی دونے وہ یہ سامنے دیکھو بارش میں یہ سب کرنی کیا ضرورت تیرے مہا آئے یہ دیکھو دیکھ رہے ہو سامنے دباب فائک والا بندہ ہے مستقفیر اولاد دونوں ہاتھاں چھوڑ دیا ہے دیکھ رہے ہو بارش میں ڈرائیو کرنے کا ایک الگی مزہ ہوتا ہے لیکن بہت حساب آپ سے ڈرائیو کرنا پڑتا ہے بھائی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا یہاں بریک پکڑتا نہیں ہے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے نا ابھی دیکھو یہاں سے میرے کو رائٹ میں اترنا پڑے گا کنگ خالد روڑ میں جب سے بھائی بیٹھا ہوا تھا جب سے بھائی بیٹھا ہوا تھا بہت اللہ بھائی کے ساتھ میں اس طرح میں ابھی تقریباً دس بجرہ ہے ابھی میرے کو جانا پڑ رہا ہے کھانا لے کے آنے ہوتل تو دیکھو پڑتے بارش میں جو ہے موسیقی کنگ سلمان روڑ میرا گاڑی اور یہ بیتل بہر سیدلیا نہدی کنگ سلمان روڑ پہ بسم اللہ یہاں پہ آرڈر ڈے دی آن لائن بس یہ دو پلیٹوں میں کھانا لینا ہے دوسری کوئی رینہ داشت ہوا یا ہوس وغیرہ یہ ٹائم پہ فل زحمہ رہتا تھا دیکھو یہاں پر زیادہ کوئی نہیں ہے خالی خالی ہے یہ امٹی امٹی کنگ سلمان روڑ کے باجو میں یہ سامنے جو ہے نا شاپ سے پہلے ادھر دوار ہوا کرتا تھا چلو یہاں بیٹھتا ہوں میں دس منٹ انتظار انتظار ابھی کیا کر سکتے انتظار کے علاوہ انتظار کریں گے اور کھانا لے لے جائیں گے ڈینر کریں گے انشاءاللہ سب کے ساتھ اپن شامل اب پتہ نہیں میرے کو یہاں سے جا کے وہاں جانا پڑے گا مخیم میں یا میرے کو جانا پڑے گا گھر کو ابھی دونوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو صبح میں پوسٹ کروں گا کیونکہ آج کا ویلوگ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا ہے بھائی ڈینر ہو گیا ڈینر ہونے کے بعد میں جو ہے میں بیٹھا ہوا تھا سر میں درد ہو رہا تھا میں انتظار کرتا تھا چائے گا جو اس طرح میں میں بیٹھا ہوں عبداللہ کے ساتھ میں وہی اس طرح کے باجو میں ہمارے ایک دوست ہے دوست یعنی کے سمجھو فالور ہے ٹک ٹوک پہ بھائی صاحب دیکھو وہاں آئے تھے اس طرح میں میرے کو دیکھ کے شوق ہو گئے بھائی صاحب نے چائے بنایا ہے ماشاء اللہ بھوٹ کی چائے پی رہا ہوں بہر بارش ہو رہی ہے بارش کے مزے اسے انگیا میں کہاں سے آپ گھرکپور یوپی گھرکپور یوپی میں کہاں گھرکپور میں کہاں سے تھانا جھنہا تھانا جھنہا تھانا جھنہا تھانا جھنہا کہتے بھائی میں کوئی نہیں معلوم کہا ہے تو اب یوپی والے دیکھے تو بول دو کہا ہے کیا نہیں ہوں پتہ نہیں یہاں سے کب نکلنے والا ہوں بہت سارے لوگ جو ہے اب یہاں سے کب نکلنا ہے اور کہاں جانا ہی نکل کے کچھ نہیں پتا ابھی بارش پھر سے چال ہو گئی ہے یا مخیم جاؤں گا یا پھر گھر جاؤں گا دیکھتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر پت کیا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بہت سارے لوگ جو ہے کمنٹ کیا میسیج کیا کہ بھائی ویلوگ کیوں نہیں آیا ہے یہی کام کی وجہ سے ویلوگ آج نہیں آئے انشاءاللہ کل صبح میں اپلوڑ کر دوں گا اس ویڈیو ہاں تینکیو سابر بھائی چھائی کے لیے ماشاءاللہ بھائی کتنا پانی جمع ہو گیا یار بارش کا آہ یہ ہے حیال ہتین پہلے ادھر ادھر کچھ بھی نہیں تھا دیکھو بڑے 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 یہ ہے عبداللہ بھائی ارگس ارگس بڑا بس بڑا بس یا اللہ ارکا برکا برکا اب یہ مسئلہ اس بات کا آ گیا ہے کہ بھائی ہم کو جانا پڑے گا مخیم کے پاس میں ضروری ہے مخیم جانا بھی مخیم نہیں گئے تو مسئلہ ہو جائے گا پھر ابھی یہاں سے میں بولا نا یہ لوگ کمپلس ہار اس میں دو لوگ ہیں وہ دو لوگ گڑڑ کرتے ہیں دو لوگ اچھے نہیں ہیں زیادہ کام لگاتے میرے کو دو لوگ کون ہو سکتے آپ گیس کرو وہ ہونا بول کے زیادہ کام لگائیں گے میرے کو ابھی میں یہاں پہ کنفیوز ہو گیا تھا کہ بھائی بھائی رائٹ سیڈ میں میرے ایسے لگا کہ کوئی گاڑی آ گئی ہے سلیلی لفٹ کر کے دیکھا تو لفٹ میں بھی کوئی نہیں ہے نا رائٹ میں کوئی ہے اللہ مشکلہ مشکلہ کیا یہ کیوں ہو رہے پتا ہے آپ کو کیونکہ میرے کو نیند آ رہی ہے فل ابھی تو کچھ کر رہی سکتے گھر کو جانے کے بعد ہی سونا پڑے گا سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی بس نیند نہیں آنا چاہیے نیند آئے گی تو مسئلہ بن جائے گا یہاں پر ڈینجر والا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دیکھو میں روڑا بھی مس ہو گیا تھا گلت جا رہا تھا میں میرے کو جانا ہے وہ سائیڈ میں بھائی بھائی صاحب میں یہی سے کہیں سے گھسا کے نکل جاتا ہوں وہ سائیڈ میرے کو جانا ہے یہ روڑ بھائی اس والی روڑ ہے بسم اللہ رحمان ہوئی 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 شہہ روڑ بنا کے رکھے بھائی رو ری 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 خیر دا کھر دا دو بھائی دیکھو پہنچ گئے ہم لوگ گیٹ کے سامنے ہیں کھڑے ہو کر کے جو ہے ویڈیو پنا رہے ہیں بہت برا پسنے والے تھے بچ گئے الحمدللہ بہت برا پسنے والے تھے یہ مخیم پیچھے پورے لائٹ وائٹ شامک رہے ہیں ادر سے اندھیر آئے گا پورا فیس پر تو بھئی حالت خراب تین بچ کے پندرہ منٹ ہو رہا ہے گھر کو پہنچنے تک یہ رہی گاڑی ایسے لگا دیا ہوں پورا بارشی بارش پانی پانی ابھی چلتے ہیں روم میں آرام کرتے ہیں بلیں گے صبح میں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ میں تو اس ویلوگ کو یہاں ہی پینڈ کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرنا کومینٹ کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کر دینا تو چلیے مہ سلامہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی